اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ہوتوں والی آلو مسہور دال کی ریسپی شیئر کروں گی اور اسے ہم بنائیں گے ایک سپیشل ٹچ کے ساتھ جو آپ کو ضرور پسند آئے گی آپ لوگوں نے شاہد اس طریقے سے کبھی ٹرائی نہ کیا ہو چلی سٹارٹ کرتے ہیں اس مزیدار سے ریسپی کو کیسے بنانا ہے یہاں پر میں نے ایک کپ مسہور کی دال لے لی اچھے طریقے سے صاف کر کے میں نے اسے آدھا گھنٹہ پہلے بھی گو دیا تھا ایک بڑے سائز کا آلو لے لیا آپ چاہیں تو چھوٹے ہوں تو دو لے لیجے گا ایک بڑے سائز کا پیاز اور ایک بڑے سائز کا ٹرماتر باری کاٹ لیا ہے پیاز بھی باری کاٹ لیا ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ایک کڑا ہی لے لیا میں نے اس کے اندر دو ٹیبل سپون آئل شامل کر دیا اور جو پیاز ہم لوگوں نے کاٹی ہوئی تھی وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اچھے طریقے سے آپ نے اسے فرائی کر لینا ہے اور اس کو آپ نے لائٹ سا گولڈن کلر ایک دے دینا ہے یہاں پر لائٹ گولڈن کلر آ چکا ہے اب اس کے ساتھ اس کے اندر میں ایک ٹی سپون زیرہ ایڈ کر دیا ہے اور بھنائی کر لینا ہے اور ڈیٹ ٹیبل سپون میں نے یہاں پر ادھا کلیسن کا پیسٹ ایڈ کر دیا ہے ایک نہیں ڈالنا ڈیٹ ڈالنا ہے اسے اچھے طریقے سے آپ نے اس کا کچھا پر نکال لینا ہے اور اچھے طریقے سے آپ نے اس کی بھنائی کر لینا ہے تاکہ اس سے بھی کچھے نسمائل نہ آئے فلیم آپ نے میڈیم کو رکھنا ہے اور زیادہ ہائی نہیں کرنا вторریгр ardہ کلیسن کا پیسٹ چل جائے گا اس کے بعد brings turning is stronger بھگٹی کا نمائی Founder prejudھے کر دیا ہے اور اس کی بھی آپ اچھے طریقے سے بھنائی کر لینا ہے اور اس کو آپ نے صافٹ کر لینا ہے مصائل ملتی ہے کچھ لازمیچے 0.5 تی سپون 1 تی سپون 1 تی سپون اپنے ایڈ کرنا ہے یہاں اچھا ہمیں کم لگے گا تو ہم لوگ بعد ایڈ کردیں گے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے ایک منٹ کے لئے آپ نے ایک منٹ کے لئے مصائلوں کا کچھا پندور کرنے کے لئے اس کو کوک کرنا ہے اور اس کے بعد اپنے پانی ایڈ کردیں گے تاکہ مسالے مزید نہ جلیں یہاں پر میں نے آدھا کپ پانی اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے تاکہ تماتر بھی سوفٹ ہو جائیں اور مسالے بھی اچھے طریقے سے بھون جائیں ٹھیک ہے یہاں پر مسالہ ہمارا اچھے طریقے سے بھون چکا ہے اب اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے جو میں نے آلو کاٹ لیے تھے اور پانی میں بھی گوئے تھے وہ اس کے اندر ایڈ کرنے ہے آلو کو آپ نے یہاں پر دو سے تین منٹ تک بھونائی کرنی ہے ٹھیک ہے تاکہ اس میں مسالے کا فلیور اچھے طریقے سے چلا جائے جب دو سے تین منٹ تک آلو کی بھونائی آپ لوگ کر لیں گے تب آپ نے اس کے بعد اس کے اندر ڈال ایڈ کر دینا ہے ڈال اور آلو میں نے اس لئے نہیں جلدی ایڈ کیے دونوں کٹھے نہیں ایڈ کیے کیونکہ دال جو ہے وہ تھوڑی کیا ہو جائے گی کرش ہونا شروع ہو جائے گی پہلے ہی جو ہمیں بھی ایسا نہیں چاہیے ٹھیک ہے اور یہاں میں نے بھونائی کر لی ہے اب اس کے اندر میں نے یہاں پر تین کپ پانی ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے اور اب ہم لوگوں نے کیا کرنا اس پوائنٹ پر چاہیے تو آپ اسے کوکر میں پریشر بھی دے سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے ٹھیک ہے تب آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو آپ ڈھک کر لو فلیم پر تقریبہ بیس سے پچیس منٹ کے لیے بنائیں دال اور آلو بلکل گل جائیں گے اور آپس میں بلکل کمبائن ہو جائیں گے یہاں پر میں اسے کڑاہی میں ہی پکا رہی ہوں ٹھیک ہے اور اگر آپ کوکر میں پکائیں گے تو آپ کو پانچ سے سات منٹ لگیں گے بس اسے زیادہ نہیں لگیں گے ٹھیک ہے یہاں پر یہ ہماری دال بھی گل چکی ہے اور آلو بھی ہمارے اچھے طریقے سے کک ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کا ایک سپیشل تڑکہ تیار کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے آدھا کپ سے زیادہ آئی لیا ہے اس کے اندر میں نے ایک باریک چوب کی پیاز ایک ٹھیک سپون یہاں پر میں نے اس کے اندر زیرہ ایڈ کر دی اب آپ نے اس کی بھنائی کر لینی ہے تاکہ پیاز بھی پیارا سا گولڈن کلر لے اور ہمارا جو گرم مسالہ تھا یہ بھی میں نے اچھا سا کلر دی یہاں پر میں نے پانچ سے چار جو ہے وہ بیر میچیں جو گول میچ ہوتی ہیں وہ ڈال دی ہیں تینک کڑی پتے میں نے ایڈ کر دی ہیں اور ہر ایمیچ بھی میں نے اس کے اندر ڈال لیتی مسالہ ہمارا تڑکہ ہمارا ریڈی ہو گیا اب آپ نے اس کے اوپر احتیاط سے ڈال لیں چینٹیں بہت زیادہ پڑتے ہیں مو کا اپنے دھیان لکھتے ہیں یہاں پہ میں نے تڑکہ ڈال دیا اور اچھے طریقے سے مکس کر دیا اور دھنیا کے ساتھ میں نے اس کو گارنش کر دیا لیجئے ہماری ہوتنوں والی علو مسورد ڈال کی سبزی بن کے ریڈی ہو گئی ہے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک بھی کر دی چینل پر پہلی بار آئے تو سبسکرائب بھی کر دیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفیکشن مل سکے اور آپ مزے مزے